آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو یقین ہے کہ امریکہ اپنے دعوے کے مطابق دوہزار چودہ تک افغانستان سے نکل جائے گا؟ میں مرحباً میں جو میجر فورسز ہیں جس طرح سے انہیں کہا ہے وہ تو وہ نکال دیں گے لیکن جو وہاں پر وہ بیسز رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے اور میں مرحباً میں ان تمام حالات میں جو دائیس ہے وہ پاکستان کے خلاف فلی لوڈڈ ہے اس میں یہ نیٹو کنٹینر کا راستہ جو ہے یہ ایک آئیٹم ہے جو باقی صورتحال بن رہی ہے امریکہ کے جو پاکستان کے خلاف ارادے ہیں وہ نیک نظر نہیں آتے اس میں مختلف کیا سارے آئیاں بھی کی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری شمالی علاقوں میں انہوں نے ہمارے جو یہاں سے باگے ہوئے لوگ تھے ان کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف ایک لو انٹینسٹی وار وہ شروع کر سکتے ہیں نیچے جنوب میں بلوستان کے بارے میں مختلف قصے سامنے آ رہے ہیں میں خیال میں انڈیا کو جو ہے رول دیا جا رہا ہے تو یہ تمام صورتحال کو پاکستان کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی یہ جو نیٹو کنٹینر راستہ ہے مجبوری کے تحت دباؤ کے تحت اس میں کوئی شک نہیں ہم نے اس کو کھولا ہے لیکن ہم بہت مجبور ہوئے اور اس دباؤ کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹھیک دئیے کوئی بات نہیں لیکن اس کے آگے جو صورتحال بن رہی ہے میں خیال میں ابھی ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر جسی آئی اے کی پریزنس ہے جو ان کے ٹرینرز ہیں ان کے جو کھنٹیکٹرز ہیں وہ واپس آئے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک بنکر بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی دو چیزیں جو ان کی سٹریکٹ بھی ہے اور کمزوری بھی ہیں ایک پاکستان کی جیوگریفی اور دوسرے پاکستان کے نیوکلیر آسنل آپ نے کہا کہ پاکستان اگر ہم معاشی طور پر پرگیٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان اگر ہم معاشی طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو ایک بنکر بنانا چاہ رہا ہے بنکر کس کے سلاح بنانا چاہ رہا ہے دراصل اس ایریا میں افغانستان میں جو اس کا رہنا ہے وہ مشکل نظر آتا ہے افغانستان کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ اس نے کسی فورنر کو وہاں رہنے نہیں دیا اور اس کو گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے تو وہ کر تو رہے ہیں کہ بیسز انہیں بڑی مضبوط اور پتہ نہیں چالیس چالیس ہزار ٹن جو ہے انہوں نے سی مٹس میں لگایا ہوا ہے ایک جو لائن وہ رکھنا چاہیں گے وہ یہ جو باگرام ہے یعنی کابل اور دوسرا ہرات کے ساتھ سین دنڈ ہے یہ دو میجر بیسز ہے یہ ایک لائن بنے گی اور نیچے کندار میں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کندار کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے اور ایک لائن یعنی نادن افغانستان میں یہ تھوڑے سے ایکسیپٹیبل ہیں اور امریکنز اور فارنلز جو ہیں وہ سدر افغانستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں تو اس طریقے سے ایک سیچویشن بنے گی دو ہزار چودہ کے بعد پاکستان کے لئے وہ خطرناک ہوگی اور امریکہ چاہتا یہ تھا ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کا ہوگا تو اس لئے وہ چاہتے تھے کہ ایک تو پاکستان کے اندر وہ بنکر بنا کے تمام سیچویشن کو کنٹرول کر سکے اور دوسرا جو پاکستان کی جو نیوکلر آرسنل ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے جو ان کو شک ہے کہ کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں ہیں ایک پاکستان کی جیوگریفی اور ایک پاکستان کی نیوکلر پاور ہونے کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کے لئے ایک پلس پائنٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹیو بھی ہے کہ جب تک ہم اپنی محیشت اتنی مضبوط نہ کریں کہ اپنے پھیروں پہ کرے ہو جائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن نظام ہے وہ ہم اس کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم ٹیکسیش صحیح طریقے سے کلیکٹ کریں اور پھر ان کو صحیح طریقے سے بھی خلچ کریں یعنی جو پبلک مینی کی سنکٹیٹی ہے یہ ایک کلچر ہم پیدا کر لیں ہمارے چاہے وہ بیروکریسی ہے یا ہمارے پولیٹیشنز ہیں انفورچنیٹلی ہم یہ نہیں ہوں گے تو یہ دونوں ہماری بڑی کمزوری بھی بن سکتی ہے اور ہم ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں ہم بلیک میر ہو رہے ہیں یہ مثال کے طور پر اچھا آپ نے آپ بار بار نیوکلیر ویپنز کی بات کر رہے ہیں جنر طلب حسون صاحب بڑی بات کیا ہے برگیڈری محمود شاہ صاحب نے کہ ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے امریکہ کے عزائم پاکستان کے بارے میں اچھے نہیں ہیں اور امریکہ الٹی میٹلی پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جیوغرافی جو ہے بڑی اہم اس وقت جیوغرافی جو ہے وہ ہمارے جو جنگ جو خوتیں ہیں طالبان پاکستان کی اور افغانستان کے طالبان وہ ہماری جیوغرافی سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ جیسے کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے افغانستان میں ایک دفعہ اسٹریٹیجک ڈیپٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ الزام لگتا تھا پاکستان پر اب دیکھا گیا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں پاکستانی طالبان اور افغانستان کے طالبان انہوں نے اپنی جیوغرافی آئی جو اسٹریٹیجک ڈیپٹ ہے وہ یہاں حاصل کیوئی ہے ایک دوسرے کے ملک میں اور ایک دوسرے کو اپنی ایک طریقے سے حمایت حاصل ہے ان کو اس وجہ سے وہ ان کا انفلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے جس کا ہم کوئی ذکر نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی بہت نقصان دے ہیں دونوں ممالک کے لئے اب رہا جوہری قوت کی بات دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں انٹرنزکلی یعنی بنیادی لحاظ سے امریکہ جو ہے وہ آپ کے نیوکلئر کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس ایک کانٹیجنسی پلان ہوگا کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر پاکستان کے ایسے حالات ہوتے ہیں اور یہ جو ملٹن گروپس ہیں یہ اس قدر قوت ان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ حکومت جو ہے ان کے ہاتھوں میں چلی جائے یا یہاں افرہ تفریح ہو جائے تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونیجی کے ساتھ مل کر کوئی یا یک طرفہ طور پر کوئی کارروائی کریں لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم پاکستان کی جو نیوکلئر پوزیشن ہے یا نیوکلئر ان کی طاقت ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے جی ایک چھوٹا سا وقفہ جنرل طلد مسعود صاحب نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا محمود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو خطرہ ہے وقفہ وقفے کے بعد اپنی گفتگور جاری رکھیں گے